اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تھیوری آپ کلاس اور کلاس کنفلکٹ یا اس کو آپ کلاس سٹرگل بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک اور یہ جو تھاٹ ہے یہ جو تھاٹ ہے یہ کارل مارکس نے دیا ہے یعنی تھیوری آپ کلاس اور کلاس کنفلکٹ یا اس کو آپ کلاس سٹرگل بھی کہتے ہو یہ کس نے دیا ہے یہ کارل مارکس نے دیا ہے اور جو تھیوری آپ کلاس ہے جس کو آپ نظریائی کلاس بولتے ہو اور جو کلاس کنفلکٹ ہے کلاس کنفلکٹ جس کو آپ مطلب یہاں جو کلاس سٹرگل ہے جس کو آپ طبقہ تھی کشم کش بولتے ہو ٹھیک یہ کس نے دیا ہے یہ کارل مارکس نے دیا ہے ٹھیک تو دیکھو پیارے بچوں آل دو اگر ہم دیکھیں گے جو یہ کارل مارکس ہے اس نے بہت کم ٹائم لیا ہے اس نے بہت کم ٹائم سپنٹ کیا ہے سپنٹ کیا ہے جو یہ کانسپٹ آب سوشل کلاس ہے کانسپٹ آب سوشل کلاس جو ہے اس کو انیلائز کرنے میں اس کو انیلائز کرنے میں یعنی اس کے اوپر تجزیہ کرنے میں اس نے بہت کم ٹائم گزارا ہے بہت کم ٹائم سپنٹ کیا ہے لیکن لیکن اگر ہم ان دا فیلڈ آب سوشالوجیکل تھیوری دیکھیں گی یعنی جو سوشالوجیکل تھیوری ہے اس فیلڈ میں اس نے بہت کانٹریبیوشن کیا ہے اس فیلڈ میں اس نے بہت شرکت کی ہے اس فیلڈ میں اس نے بہت شرکت کی ہے کس فیلڈ میں جو سوشالوجیکل تھیوری ہے یعنی سوشالوجیکل تھیوری کے فیلڈ میں اس نے ایک میجر کانٹریبیوشن اس نے ایک بہت بڑی شرکت کی ہے اس نے ایک بہت بڑی شرکت کی ہے حالانکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کانسپٹ آب سوشل کلاس ہے اس کو انیلائز کرنے میں اس نے بہت کم ٹائم لیا ہے سپنٹ کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو فیلڈ آپ سوشل تیوری ہے اس کے ریلیٹڈ اس نے بہت اچھی شرکل میجر کنٹریبیوشن اس کے ریلیٹڈ کی ہے اور دیکھو پیارے بچوں جو یہ کلاس ورڈ ہے لفظ کلاس جو ہے یہ اوریجنیٹ ہوا ہے ایک لیٹن ٹرم سے جس کو آپ بولتے ہو کلاسک جس کو آپ بولتے ہو کلاسک یعنی جو یہ ورڈ کلاس ہے یہ اوریجنیٹ ہوا ہے ایک لیٹن ٹرم سے ایک لیٹن ٹرم سے جس کو آپ کلاسک بولتے ہو جس کو آپ کلاسک بولتے ہو تو اس کا مطلب یہی ہوا ہے ایک گروپ کالڈ ٹو آرمز ایک گروپ کالڈ ٹو آرمز یعنی یہ وہ ایک گروہ ہے یہ وہ ایک گروپ ہے یہ وہ ایک گروپ ہے جس کے مطلب جو یعنی کہ یہ ایک وہ گروپ ہے کالڈ ٹو آرمز کالڈ ٹو آرمز یعنی جس کو آپ اسلح کے لیے بلائے جس کو آپ اصلہ مطلب آرمز کے لئے بلاتے ہو آرمز کے لئے بلاتے ہو جو آرمز ہوتے ہیں جو سب آپ اصلہ بولتے ہو اصلہ بولتے ہو ٹھیک آرمز جو بولتے ہیں آپ اس کو تو اس لیے ہم کہہتے ہیں جو یہ ورڈ کلاس ہے یہ orally chorate ہوا ہے ایک لیٹن ورڈ سے ایک لیٹن ترم سے جس کا نام ہے کلاسک اور جس کا مطلب نکلتا ہے a group called to آرمز یعنی اس کو devision of the people بھی کہہ سکتے ہو ایک ڈیوجین آب دا پیپول یعنی جو ایک کلاس ہے اس میں بازبتہ طور لوگوں کا ایک ڈیوجین ہوتا ہے لوگوں کی تقسیم ہوتی ہے اس میں کلاس میں ٹھیک اور جو ایک کانسپٹ آف کلاس ہے یا اس کو آپ سوشل کلاس بھی کہہ سکتے ہو یہ جو کانسپٹ آف کلاس سٹرکچر جو ہے یہ کانسپٹ آف کلاس سٹرکچر جو ہے یعنی جو کارل مارکس ہے اس کا جو تھرڈ وولیم ہے اس کا جو تیسرا وولیم جو ہے اس کا کارل مارکس کا پہمس ورک جس میں اس نے بہت مشہور قوم کیا ہے کیپٹل ایٹی نائنٹی فور میں اور بازبتہ طور یہ جو مطلب یہ کانسپٹ آف کلاس سٹرکچر جو ہے اس میں بازبتہ تو اس کو دیا گیا ہے ٹھیک اس مطلب جو یہ تھرڈ وولیم آپ مارکس پہمس ورک کیپٹل جو ہے اس میں اس کو دیا گیا ہے بازبتہ طور پر اس کانسپٹ آف کلاس سٹرکچر کو ایٹی نائنٹی فور میں ٹھیک اور جو اس کا سنٹرل theme ہے جو اس کا central theme ہے جس کو آپ مرکز مرکزی theme بولتے ہو اس کا جو central theme جو اس کا ہے کارل مارکس کا وہ کیا ہے کارل مارکس یہ analyze of social class and class conflict analyzes جس کو آپ مطلب تجزیہ بولتے ہو تجزیہ کرنا یعنی اس کا جو central theme ہے کارل مارکس کا جو central theme ہے وہ ہے analyze of social class analyzes of social class کو analyzes کرنا اور class conflict جو ہے اس کو بے analyzes کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ to discover the principles of change for society یعنی بعض ابتہ طور پر جو principles ہیں ان کو discover کرنا تاکہ society جو ہے اس میں تبدیلی دیکھنے کو ملے تاکہ society میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اندر تبدیلی دیکھنے کو ملے ان کے اندر تبدیلی دیکھنے کو ملے یہ اس کا مقصد تھا یہ اس کا central theme تھا اور جو کارل مارکس جو ہے کارل مارکس کا جو سوچ ہے اس کی جو thought ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ every society every society was regulated by two types of classes یعنی کارل مارکس یہ سوچتا ہے کہ ہر ایک society جو ہے یہ regulate ہوتی ہے دو types of classes یعنی دو قسم کی classes نمبر one is capitalist society یعنی in capitalist society capitalist society میں capitalist society میں جو جاگردار میں society ہے اس society میں these are the haves یعنی وہ کہتا ہے کہ کارل مارکس کا جو سوچ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک society جو ہوتی ہے وہ regulate ہوتی ہے two types آپ کلاسے سے اور in capitalist society اگر ہم capitalist society کی بات کریں گے وہ کون ہوتے ہیں وہ haves ہوتے ہیں haves جن کو آپ انہار líder بولتے ہو تیک جو ایک type of class ہے وہ ہے haves جن کو آپ انہار ہوتے ہیں یا جو capital ہوتے ہیں تیک ان کو آپ اوفن کیا بولتے ہو borجیس جن کو آپ کاروباری انسان بولتے ہیں یعنی یہ کاروباری انسان ہوتے ہیں یہ کاروباری انسان ہوتے ہیں جو hows ہوتے ہیں وہ کاروباری انسان ہوتے ہیں یہ ایک ٹائپ آف کلاس ہے یہ ایک ٹائپ آف کلاس ہے capitalist society میں اس کو آپ hows بولتے ہو یعنی owners of land بھی یہ ہوتے ہیں یہ کیپٹل بھی ہوتے ہیں یا ان کو آپ اکثر بیشتر کاروباری انسان بولتے ہو اور جو دوسرا کلاس ہے وہ ہے have nots وہ ہے have nots یہ ایک ان ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن ان کا جو اپنا لیبر پاور ہوتا ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے یعنی کہ وہ یہ مزدور طبقہ ہوتے ہیں یہ مزدور طبقہ ہوتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں یہاں پر یعنی ہم یہی کہتے ہیں کہ جو کارل مارکس ہے اس کا یہی سوچ ہے کہ کیپٹلسٹ سوسائیٹی میں مطلب دو قسم کے کلاسس پائی جاتے ہیں ہر ایک سوسائیٹی میں دو قسم کے کلاسس پائی جاتے ہیں اور کیپٹلسٹ سوسائیٹی میں ایک کو ہم hayat کہتے ہیں وہ owners of the land ہوتے ہیں یعنی کیپٹل ان کو بولتے ہیں یعنی ان کو آپ عام کاروباری انسان بھی بولتے ہیں اور جو دوسرا کلاس ہوتا ہے یہ وہ مزدور طبقہ ہوتا ہے یعنی یہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن ان کے پاس لیبر پاور ہوتا ہے ان کا اپنا لیبر پاور ہوتا ہے ان کو آپ پرو لیٹریٹ بھی کہتے ہیں ان کو پرولیٹریٹ بھی کہتے ہو ٹھیک تو مارکس جو ہے کارل مارکس جو ہے کارل مارکس ایکسپٹڈ دہ امپورٹنس اپ سوشل کلاس یعنی وہ یہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ جو سوشل کلاس ہے اس کی بازبتہ طور پر ایک اہمیت ہے سوسائیٹی میں ٹھیک اور اس کے کہنے کے مطابق ایک سوشل کلاس جو ہوتا ہے وہ اوکیپائی کرتا ہے یعنی وہ اوکیپائی کرتا ہے ایک پھکسڈ پلیس مطلب جو پروسس اپ پروڈکشن ہے پروسس اپ پروڈکشن میں ایک سوشل کلاس جو ہوتا ہے وہ ایک پھکسڈ پلیس ایک پھکسڈ جگہ وہ اوکیپائی کرتا ہے اور جو ممبرز آپ سوشل کلاس ہوتے ہیں وہ ڈسٹنگوش ہوتے ہیں ٹو سیٹس اپ کرائیٹی رہا ممبرز آپ ایک سوشل کلاس جو ہوتا ہے یعنی سوشل کلاس کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ڈسٹنگوش ہوتے ہیں یعنی ان کے درمیان ہم فرق دیکھتے ہیں two sets of criteria یعنی دو قسم کے criteria ہم ان کے درمیان پاتے ہیں تو number one is objective criteria objective criteria جس کو آپ objective mere بولتے ہو objective mere بولتے ہو تو دیکھو پیارے بچوں اس میں کیا ہوتا ہے people may be seen to comprise a social class ٹھیک یعنی اس میں لوگوں کو ہم اکثر اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ comprise کرتے ہیں ایک social class کو if they have one attribute in common namely if they share the same relationship to the means of production یعنی میں آپ کو یہاں پر اس طرح سے مثال دوں گا objective criteria جو laborers ہوتے ہیں جو مزدور ہوتے ہیں ان کی بازت طور ایک similar relationship ہوتی ہے جو land owners ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی جو laborers ہوتے ہیں ان کی بازت طور پر ایک similar relationship ہوتی ہے land owners کے ساتھ ٹھیک اور اگر ہم ایک سائٹ سے دیکھیں گے جو land owners ہوتے ہیں as a social class یعنی اگر ہم ایک طرف دیکھیں گے جو land owners ہوتے ہیں as a social class ان کی بازت طور پر ایک similar relationship ہوتی ہے with the means of production and laborers یعنی جو means of production ہیں اور جو laborers ہیں ان کے ساتھ ان کی بازت طور پر relation ہوتی ہیں اور in this way اس طریقے سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو laborers ہوتے ہیں on the one hand and the owners یعنی جو laborers ہوتے ہیں ایک طرف اور جو land owners ہوتے ہیں دوسری طرف on the other hand could be seen as classes ان کو ہم as classes دیکھتے ہیں as classes دیکھتے ہیں ان کو ہم ٹھیک identify کرتے ہیں ٹھیک اور ہم یہ بھی کہتے ہیں جو karel marcus ہے is not satisfied with this relationship to determine the class یعنی karel marcus مطلب karel marcus جو ہے وہ satisfied نہیں ہوا with this relationship اس relationship کے ساتھ to determine the class class کو determine کرنے کے لئے تو اس نے کیا کیا this criteria of determination in itself as discussed by karel marcus by class in of class is determined as class itself he means that objective criteria of any social class ٹھیک تو اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے subject to criteria subject to criteria تو subject to criteria میں کیا ہوتا ہے جو karel marcus ہے وہ suggest کرتا ہے کہ that every that having relationship in common is not of itself sufficient یعنی جو relationship ہے جو relationship ہے that having relationship in common یعنی relationship common ہونا یہ اپنے آپ میں کافی نہیں ہے relationship relationship common ہونا یہ اپنے آپ میں کافی نہیں ہے to be able to call a member of people as social class to be able to call a number of people as social class to classify number of people to classify number of people یعنی number of people کو classify کرنے کے لیے merely in terms of having some common attributes is to do no more than to create a cut up in fact ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو members of any one class جو ہوتے ہیں not only have similar relationship but they also share a similar consciousness of the class یعنی یہ ایک تو مطلب ایک تو ان کے درمیان common relationship ہوتی ہے similar relationship ہوتی ہے دوسری بات یہ مطلب وہ کیا کرتے ہیں they also share a similar consciousness of that class اور اس طریقے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو similar consciousness of class جو ہے it becomes uniting force of its members یعنی یہ ان کے لئے پھر ایک uniting force بن جاتا ہے جو اس کے اندر members ہوتے ہیں for organizing social action کو organize کرنے کے لئے اور جو collect to action ہے by the members of class یعنی ان کا collect to action ہوتا ہے of a class ایک class میں for their common interest کے لئے is termed as class اس کو آپ class بولتے ہیں for itself according to marcus یہ کون کہتا ہے یہ کارل marcus کہتا ہے this is all about class struggle ھیک class یا theory of class اس کو theory of class بھی بولتے ہو ٹھیک class conflict بھی بھولتے ہو class struggle بھی بھولتے ہو thanks